اسلام علیکم ورحمت اللہم امید کرتا ہوں کہ سب خریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو جو ہے دبائی میں میں جیل میں جتنے دن میں نے کاڑے ٹھیک ہے وہ کس طرح میرے دن گزرے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی دبائی کی جیل کی انفرمیشن دی تھی تھوڑی میرے ساتھ ادھر کیسا رویہ تھا ان کا تو لوگوں کا ری ایکشن جو ہے نا بہت گلت آیا بھی اور لوگوں کا صحیح بھی آیا ٹھیک ہے لیکن جو گلت آیا لوگوں کا میں نے زیادہ تار لوگوں کے کومنٹس جو ہے ڈیلیڈ کر دی ہے پنجابی میں ایک حوات ہے نا کہ گاند جب وٹے مرو گے نا تھی اپنے تھی چھٹے پہ ہو گئے صحیح ہے تزاری گلت اسی ہونا تھا جباب دو گئے تو تو اسی گندے ہو گئے اس کر کے میں کومنٹس در ڈیلیڈ کر دیتے دوستو بات یہ ہے کہ دبائی جیل کے اندر جو میرے ساتھ ہوا ٹھیک ہے مثال کے طور پر لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کومنٹس کی ہے کہ سینٹر جیل میں نہیں آپ گئے سینٹر جیل میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار بات یہ ہے کہ میں کرونا کے دنوں میں دبائی جیل کے اندر تھا کرونا کے دنوں میں جب دبائی جیل کے اندر تھا اس وقت جو ہے نا انہوں ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ انہوں نے پہلے تو پندرہ بیس دن ہماری کال وغیرہ تو گھر کروائی نہیں ٹھیک ہے پھر ان کے بات اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں دوسری جیل شفٹ کیا انہوں نے تقریباً چار پانچ جیل جو ہے نا ہمیں میرا کہل پانچ یا چھ جیل جو ہے نا ہمیں وزرڈ کروائی یعنی کہ ہمیں ٹرانسور کرتے رہے ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے مطلعاً وہ تو ہاتھیں لگاتے تھے اس کالا؛ اللہ یا اللہ یالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کرے کہ میں نے تو نہ کب سوال کیا اور نہ میں نے کچھ پوچھا توچھا مجھے پتا ہے کہ جب انہوں نے چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے ورنہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہے ٹھیک ہے اور میری یہ بات کے لیے رو چکی تھی مجھے دل میں جو انہوں نے مطمئن ہو چکا تھا کہ ابھی یہاں سے رہا ہونے بہت مشکل ہے باقی موبائل وغیرہ انہوں نے پکڑ لیے تھے اسی وقت اور انہوں نے ویسٹ کر دیئے تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مثلا میرے ساتھ جب میں رہا ہوا ففٹی فور ڈے کے بعد اور میرے ساتھ ایک بندہ تھا وہ پاکستانی وہ بھی فیصل آباد کا تھا اور میرے ساتھ ہی وہ اس کی فلائٹ تھی وہ پاکستان پہنچا تو میری اس کے ساتھ گپ شپ لگی ٹھیک ہے وہ ایک سال اور کچھ منت جیل کے اندر آ اور اس کو جب وہ رہا ہوا ٹھیک ہے جب وہ ٹکٹ کرا کر پاکستان واپس آیا اس کو اس کا موبائل واپس ملا ہمارا موبائل اس لیے واپس نہیں ملا ہمارا کرونا کے دنوں میں ہم پکڑے گئے اور جتنے بھی وہ موبائل تھے وہ کرونا کے مثلا وائرس کی بیاد ہے وہ کہتے وہ ویسٹ کرتے گئے یہ اللہ ہی جانے وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہنی ہے باقی ہمارا وائلٹ جو ہے وہ ہمیں اسی طرح ملا ہے ایک فلس بھی ہمیں ہمارا گیاب نہیں اور دوسری یہ بات کا جیل کے اندر کھانا کھانا جو ہے وہ دپیر کا کھانا تو کھانے کے قابل نہیں جب جو دال ہوتی تھی وہ کھائی جاتی تھی خوبص ملتے تھے ٹھیک ہے کبھی کبار تو راج کے مل جاندی تھی اور کبھی کبار تو ایسے ہی مثلا ایک خوبص ملتا تھا کہتا ہے جو ملتا ہے الحمدللہ بول کر کھالو ٹھیک ہے چائے جو ہے صبح کے ٹائم چائے ملتی تھی باقی دو ٹائم جو ہے نا وہ کعوہ ملتا تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا کڑی موڑی بول دیا اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ چاہا تین ٹائم کھانا چاہا کڑی موڑی اور باقی جو ہے نا جیل کے اندر جو مثلا انہوں نے پہلے تو ہمیں کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے پندرہ بیس دنے ایسی جیل تھی مثلا ٹھیک تھی وہ بھی مثلا گذارے کے لیگ تھی زبردستی میرے حضاب سے ٹھیک تھی وہ صحیح ہے اور پھر بعد میں جب جس جیل میں کنولڈ کیا انہوں نے وہ بچوں والی جیل تھی کرونا کے دنوں میں ادھر ہمیں کنولڈ کر دیا ٹھیک ہے ادھر انہوں نے ہمیں ٹوٹھ پیس ٹھیک ہے بورچ وغیرہ ہر چیز ٹاول نے اور پتہ نہیں کیا کیا دیا سب کچھ دیا سابن وغیرہ لکوڈ ہر چیز دی انہوں نے اور پھر وہ جو جیل تھی جیل کے اندر جو نا باہر کا ہم باہر سوری وغیرہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے بس کھڑکی سے تھوڑا سا دیکھ کیونکہ باہر کا جو ایڈیا اوپن ہے ہی نہیں تھا کچھ دو جیل تھی جو نا چھوٹا سا گرونڈ تھا اس کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کھیل کوچ سکتے ہیں اور اس جیل کے اندر جو لاس جیل تھی نا اس کے اندر کوئی گرونڈ بغیرہ نہیں تھا یہ سب اندرونی تھی اور اس کے اندر ایک LCD لگی تھی بڑی دو LCDیں بڑی لگی تھی ٹھیک ہے تو ادھر آپ فلمشل میں دیکھ رہے ٹھیک ہے اور مسجد تھی چھوٹی سی ادھر نماز پڑھے ٹھیک ہے تو باقی بہت وی آئی پی تھی اور شام کے ٹائم کنٹین آتی تھی اندر ٹھیک ہے جو جس بھائی نے سمال لینا وہ لے سکتے ہیں پیسے آپ باہر سے مگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فون پھر انہوں نے الاؤر کیا تھا آپ کارل کر سکتے ہیں کارل بھی اتنی مہنگی ہوتی تھی وہ کارڈ ملتا تھا وہ مثلا چند منٹی ہوتے تھے بعد پاکستان میں ٹھیک ہے بس یہ بتا دیا تھے کہ ہم سیو ہیں کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے تو ہم ڈر چکے تھے یار کرونا ہے لوگ اڈراتے تھے یہ انجیکشن لگا دیں گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یار ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے تو تو ہمارے باکستانی ہیں نا مثلا الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا یہ اڑھانے بہت ہے جو جیل میں میں بھی گیا نا جب کہتا ہے یہ چھوڑنے والے نہیں ہے کچھ لوگ ایسے اپنے ذہن میں یہ کوئی گلت گمان رکھنا بہت آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انجیکشن لگا دیں گے ابھی یہ دوسری جگہ لے کر بس اللہ ہمیں معاف کرے اللہ بچا لے بس اللہ پاکستان بچا دے ایسے پجیب و قریب خیالات بندے کے ذہن کو جو ہے نا ٹھیک ہے پاگل کر دے دے ہمارے بھائی جو ہے باقی یار وقت جو ہے نا گزر گیا جیل تو جیل ہوتی ہے قیاد جیسی بھی ہو ٹھیک ہے تو ٹائم تو گزر گیا اور کچھ لوگ بولتے ہیں یہ سینٹر جیل میں ہوتا تو پتا چل جاتا ہے یار سینٹر جیل بہت اچھی ہے تم لوگوں کو کیا پتا تم باہر میں یہ گمان کرتے رہتے ہیں سینٹر جیل میں جو وہ بھائی ایک سال سے اوپر رہ کر آیا نا اس نے بولا سینٹر جیل میں تو گروانڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جاتے ہیں آپ کی جو نا ٹینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کے پورے بال کار دیں گے آپ کو وردی دیں گے سب کچھ دیں گے اور آپ کے روز جو ہے نا کپڑے مثلا ادھر کپڑے آپ دونے کے لئے سب کچھ ہے مثلا آپ کو ٹھیک ہے وہ وردی جو نا وردی پہن کر رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز جو آپ کی مثلا بہت زبردست ہے جو سینٹر جیل میں گروانڈ ہے کھلنے کے لئے سب کچھ مثلا ایسا رویہ ہے باقی جو ہماری جیل ہے جیسے آپ کو ایک روم کے اندر بھی قید کرتے ہیں ہر چیز جو ہے اچھے کھانے بھی دیں تو پھر بھی آپ کا دماغ جو ہے نا مینٹل ہو جائیں گے مینٹل ڈسرپ ہوں گے ٹھیک ہے بہت بہت بھوری جیس ہوتی ہے زادی زادی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے تو گھر سے ٹکٹ مگوائی بعد میں انہوں نے کہا کہ اپنے پاسپورٹ مگواؤ اور گھر سے ٹکٹ مگواؤ کمپنی نے کوئی حساب گویرہ نہیں دیا ٹھیک ہے اور واپس بھی دیا مثلا ٹکٹ مگوائی اور ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ سٹیمپ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی میرا رادہ ہے کہ میں ادھر سے امان سے ویزر لگواؤں اور یہاں تو باٹرکراس کروں ٹھیک ہے چیک کروں تو صحیح ٹھیک ہے دو تین دن ادھر دبائی کاٹ کر آتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں یہ بھی ویڈیو میں بناؤں گا امان سے دبائی کیسے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ویزر ویزر لگواتا ہوں پھر دو تین دن ادھر کار کر آتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر تو میں کلیر ہوا تو مجھے جانے دیں گے نہیں کلیر ہوا تو پھر ادھر ہی یعنی کہ میرا پچاس ہاتھ ریال کا نقصان ہوگا صحیح ہے تو اگر میں چلا گیا تو پھر میرے لیے تو بہت خوشکبری ہوگی کہ میرے دبائی کے رستے کھلے ہیں کیونکہ دبائی میرے لیے بہت اہم ہے کیونکہ میرا ایک کا عرصہ گزرا ہے میں نے پانچ سال زندگی کو گزارے پانچ سال ایک زندگی کے بہت ہوتے ہیں تو مجھے دبائی سے بیسٹ کوئی کنٹری لگی بہرین یہ امان وغیرہ ٹھیک ہے امان دبائی دبائی میرے لیے دبائی ٹھیک ہے ابھی لوگ بولتے ہیں حالات نہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے میں دبائی میں حالات ابھی بھی میرے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا تو میں یاد رکھنا اسلام علیکم